وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی کوہ سلمان کے علاقے بارتھی میں آہد وزیرالہ عثمان بزدار سے بارتھی میں قبائلی امایدین کی ملاقاتیں ہوئیں وزیرالہ عثمان بزدار نے ملوچی روایت کے مطابق حال احوال کیا وزیرالہ عثمان بزدار نے قبائلیوں کے مسائل سنے اور احکامات دیئے قبائلی امایدین نے وزیرالہ عثمان بزدار اور پاکستان زندباد کے نارے لگائے عثمان بزدار نے والد سردار فتح محمد خان بزدار کی قبر پر حاصلی دی اور فاتح خانے کی وزریالہ سردار عثمان بزدار کی دیرہ کازی خان کے قبائل علاقے مانکہ میں آمد وزریالہ عثمان بزدار نے مانکہ میں ترقیاتی سکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا وزریالہ عثمان بزدار نے مقامی لوگوں سے ملاقات کی وزریالہ نے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر یہ حدایات دی آپ کو بتا رہے ہیں وزریالہ عثمان بزدار نے مانکہ میں ترقیاتی سکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا وزریالہ عثمان بزدار نے مقامی لوگوں سے ملاقات کی وزریالہ نے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر یہ حدایات دی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں وزریالہ سردار عثمان بزدار کی دیرہ کازی خان کے قبائل علاقے مانکہ میں آمد ہوئی ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی تانسا میں آمد وزیرالہ عثمان بزدار کی بزدار ہاؤس میں موززینی علاقہ اور شہریوں سے ملاقات وزیرالہ عثمان بزدار کا لوگوں سے سرائی کی زبان میں خطاب ان کا کہنا تھا کہ سبائی کبینہ نے تانسا کو زلہ بنانے کی منظوری دے دی ہے تانسا کو زلہ بنانے کا وعدہ کیا تھا جو پورا کیا ہے وزیرالہ عثمان بزدار نے تانسا کے ترکیاتی منصوبوں کا معاینہ کیا وزیراعلا کو ترکیاتی منصوبہ پر ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی وزیراعلا نے ٹیوٹا، ریسٹ ہاؤس، سنگڑپل، لالو، دائر شاہ، سوپر، پارکس، ای لائبریری کا موینہ کیا پنجاب کے شہروں کی بہالی اور بہتری کا پروگرام سست روی کا شکار ہو گیا ایشن ڈیویلمنٹ بینک سے 27 ارب لے کر صرف 11 ارب استعمال کیے گئے سیوریچ، ٹرانسپورٹ اور دیگر ترکیاتی پروگرام شروع کیے گئے شہروں کی بہالی ترکی کا پروگرام 2017 میں منصور ہوا تھا بزدار دور حکومت میں پروگرام پر کوئی خاص توجہ نہ تھی گئی حکومت کے ادم توجہی کے باعث منصوبہ التوا کا شکار رہا اقتدار ہاتھ سے گیا تو تحریک انصاف کو پارٹی تنظیم یاد آگئی تحریک انصاف نے ایک سال سے زائد خالی عہدوں پر پارٹی و دیداران نامزد کر دیئے خالی چاوید وڑار سالی اور ادنان ڈوکر سٹی صدر نامزد ہو گئے مزید جانتے ہیں شنید انور سے جی شنید بتائیے گا حکومت گئی تو پارٹی خالی عہدوں کا بھی خیال آیا اور تنظیمی سٹیکشن کو بہتر کرنے کا تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ایک سال بعد ملتان شہر کے سٹی صدر اور زلی صدر کا انتخاب عمل میں آیا ہے تحریک انصاف کے جانب سے سابق عہدوں پر موجود ہی صدور کو واپس دوبارہ سے صدر بنایا گیا ہے سابق زلی صدر خالی جعوید وڑائج کو دوبارہ سے زلی صدر تحریک انصاف بنایا گیا ہے جبکہ خالی جعوید وڑائج صبحی حلقہ دو سو گیارہ سے تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہیں اسی طرح سٹی صدر ادنان ڈوگر کو دوبارہ سے سٹی صدر بنایا گیا ہے تحریک انصاف کا ادنان ڈوگر ڈپٹی اپوزیشن لیڈر میوسفل کارپوریشن بھی رہ چکے ہیں اس کے اوپر تبدیلی سامنے آئی ہے سید بابر شاہ جو کہ اس سے قبل سٹی صدر تھے وہ چونکہ پارٹی سے کچھ عرصہ سے نراز ہیں تو ان کو پارٹی کی جانب سے سٹی جنرل سیکرٹی نہیں بنایا گیا ان کی جگہ نئے سٹی صدر کا انتخاب کیا گیا ہے سٹی صدر اور سٹی جنرل سیکرٹی کا جو نوٹفکیشن ہے وہ جنرل سیکرٹی تحریک انصاف جنوبی پنجاب آن عباس بپی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس کے اوپر صدر تحریک انصال جنوبی پنجاب مقلوم خسروب اختیار کے بھی دستخط ہے پارٹی او دران کی جانب سے نو منتخب جنید انور شکریہ آپ کپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈالر کی قیمت میں کمی واضح ہو گئی لیکی رہنماء نے ڈالر میں کمی کو سبا صریف کی بہترین پالیسی قرار دے دیا لیکی رہنماء سے خاورک پر کہتے ہیں شہباز شریف نے حکومت سنبھالتے ہی ڈالر کو کنٹرول کیا وزید جانتے ہیں جنید انور کی یہ ریپورٹ میں ڈالر کی قیمت میں کمی لیکی رہنماء نے ڈالر میں کمی کو شہباز شریف کی بہترین پالیسی قرار دے دیا لیکی رہنماء شیخ خاورک پر نے روئی سے گفتگو میں کہا کہ سابق حکومت سے ڈالر کنٹرول نہیں ہوا ڈالر بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ڈالر مہنگا ہونے سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے لیکی رہنماء شیخ خاورک پر کا مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف نے ڈالر کو کنٹرول کیا ہے سابقا حکومت نے معیشہ تباہ کی جبکہ لیگی حکومت ملک و معاشی لحاظ سے مستحقم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے کیمرمن ایڈی نواز کے ساتھ جنید انور روحی ملتان وزیراعظم میں پینشن میں اضافہ کی منظوری دے دی پینشن میں اضافہ کی اطلاق یکم اپریل سے ہوگا ملازمین کی پینشن میں دس فیصد اصافہ کیا گیا ریٹائر ملازمین کی پینشن میں اضافہ کی نوٹفیکیشن جاری آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم نے پینشن میں اضافہ کی منظوری دے دی پینشن میں اضافہ کی اطلاق یکم اپریل سے ہوگا ملازمین کی پینشن میں دس فیصد اصافہ کیا گیا ریٹائر ملازمین کی پینشن میں اضافہ کی نوٹفیکیشن جاری رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے سابق وفاقی وزیر برائی مذہبی امور علامہ حامد سعید قاسمی کی روحی سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں رب زلجلال نے امت محمدیہ کو بخشنے کے بہانے بنا رکھے ہیں جس میں رمضان کرین بھی شامل ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد سے جی وسیم آگاہ کیجئے گا جبیل کو رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے سابق وفاقی وزیر برائی مذہبی امور حامد سعید قاسمی صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں اثر کیا کہیں گے رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں شہریوں نے بیب آناہ جو ہے وہ لوٹی ہیں رحمتیں کیا کہیں گے دوسرا عشرے کے حوالے سے کیا پر آنے ماہ سیام کا ماہ رمضان کا جو دوسرا عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے مغفرت بخشش ہے یعنی رب کائنات اپنے بندوں پر رحمت فرمائے اور پھر جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں رحمت تو اپنی جگہ پہ ہے ویسے تو اگر آپ غور کریں تو رحمت اور مغفرت یہ بھی ایک طرح سے مترادفات میں سے آ جاتی ہیں لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر تم سے خطائیں ہوئی ہیں کوئی لغزشیں ہوئی ہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی سزا سے بچنے کا بھی تمہارے لئے راستہ ہے اگر بندہ اس حقیقت کو سمجھے کہ وہ ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت فرمانے والا ہے تو اگر کہیں اس کی طرف سے کوئی تنبیہ کی صورت میں کوئی سختی آئے بھی صحیح تو کہیں شکایت نہیں کرے گا بلکہ اسی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر آنسو بہا کر اس کے دامن رحمت میں پناہ بھونے گا کیا کہیں گے اگر جو شہریوں کی بات کروں تو وہ اس حوالے سے اعتقاف کی تیاریاں جو ہیں وہ بھی شروع کر رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد اعتقاف میں بھی شہریوں نے بیٹھنا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کس طرح کی تیاری جو ہے وہ ہونی چاہیے دیکھئے اعتقاف جو ہے وہ تو یوں کہیے کہ تمام چیزوں سے دنیا سے پیچھا چھوڑا کے اور رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینے کا نام کہ جی مسجد میں آگئے ہیں اللہ کے گھر میں آگئے ہیں اب آپ دنیا داری جو ہے اس کو آپ نے ایک طرح سے چھوڑ دیا ہے اور اسی سے لولگا رہے ہیں اسی کا ذکر کر رہے ہیں اسی کے فرامین کی تعمیل میں مشغول ہیں تو اس کے لئے آپ کو تیاری کیا کرنی ہے آپ نے بس اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے باقی وہ جانے اس کا کام جانے اگر وہ قبول کر لے تو اس کے کرم کی بات ہے سابق وفا کی وزیر اس وقت ہمارے عمرہ موجود تھے جن کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ عاشقان مصطفیہ جو ہیں وہ اعتقاف کی تیاریاں بھی کرے مصطفیم شہزا شکریہ آپ کاف ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رنگپور میں سیوریج منصوبہ کھٹائی میں پڑھ گیا تین سالہ منصوبہ چھ سال گزرنے کے باوجود بھی مکمل نہ ہو سکا منصوبے میں تاخیر کی وجہ سے شہر بھر کی گلیاں جہر میں تبدیل ہو چکیں شہری سراپہ احتجاج بنے ہوئے ہیں ہمیں ریپورٹ کریں گے رانہ پرویز اکتر رنگپور میں چوبیس کروڑ روپے کے فنڈ سے بننے والا سیوریج منصوبہ کھٹائی کا شکار منصوبہ تین سال میں مکمل ہونا تھا مگر چھ سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود نصف کام بھی مکمل نہ ہو سکا منصوبے میں تاخیر کی وجہ سے شہر بھر کی گلیوں میں گندہ پانی جمع رہنا معمول بن گیا شہریوں کی عام درفت متاثر جبکہ بیماریاں بھی جنم لینے لگی ہیں منصوبے میں تھوڑا سا بھی کام نہیں ہوا ہماری گلی میں ادھر یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں بلکل پانی ادھر کھڑا ہے ہمارے گلی میں تقریباً دو تین سکول ہیں مدرس ہیں بچے بچوں نے گزرنا ہوتا ہے انہیں گزرنے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے پانی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے یہاں گر جاتے ہیں کپڑے یونی فارم ہر چیز خراب ہو جاتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹھیکے دار نے گلیاں تو کھو دی ہیں مگر سیورج نہیں ڈالی اکثر گلیوں میں تو کام ہی شروع نہیں کیا گیا آلاو کام سے کام جلد مکمل کروانے کا مطالبہ کرتے ہیں پریشانی تو یہ ہے یہ گزرنے کے مشکلات بہت ہوتی ہیں دیکھ تو رہیں رستہ بلکل نہیں ہے بچے گزرنے ہوتے ہیں ادھر سکول بھی ہیں مدرسہ بھی ہے ٹھیکے دار نے گلیاں تو کھیڑ دی ہیں ادھر ہماری گلی میں تو ابھی تک کام بھی نہیں ہوا ہے شہر میں پہلے سے موجود لکاسی آپ کا سسٹم کھیڑ دینے سے شہر بر کی گلیوں میں گندہ پانی جمع ہے جس کی وجہ سے عام دورفت متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین اویز بھٹی کے ساتھ رانہ پرویز اکتر روحی رنگپور رحیمیار خان میں مہنگائی کا جن بوتل میں بند نہ ہو سکا مہنگائی سے ستائے مزدوروں نے کہا کہ کئی دنوں سے دہاری نہیں ملی مگر گھر کا بجٹ متاثر ہو گیا آمیر بھٹی کی ریپورٹ دیکھئے رحیمیار خان میں پرانے پاکستان میں بھی مہنگائی کا سنامی تھام نہ سکا مزدور طبقہ کہتا ہے کہ آٹا چینی گھی دالیں اور سبزوں سمیت ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں حکومت مزدور طبقے کا بھی سوچے مرچہ پورا کرتے ہیں در لون بینے نہ کوئی گھی ہوئے نہ کوئی کھانڈے کوئی چیز نہیں سستہ ملتا سکا مزدور طبقے نے حکام بالا سے مہنگائی کے سنامی کو فوری کنٹرول کرنے کی اپیل کر دی کیمرامن غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیمیار خان شمس آبات رمضان بازار میں اگری فیر پرائز شاپ کا ہے رمضان بازار میں عام مارکٹ کے نسبت تیرہ اشیاء پر سبسیڈی دی گئی ہے رمضان بازار میں عام مارکٹ کے مقابلے میں لسن پر چوراسی روپے اور سیپ پر پینسٹھ روپے ریایت دی گئی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے رمضان مبارک میں شہریوں کو رلیف رام کرنے کے لیے زلائی انظامی متحرک رمضان بازار میں اگری فیر پرائز شاپ قائم کر دی گئی رمضان بازار میں عام مارکٹ کے نسبت تیرہ ایٹم پر سبسیڈی دی گئی عام مارکٹ کے مقابلے میں لسن پر چوراسی روپے سیپ پر پینسٹھ ٹماٹر پر چھتیس روپے بھنڈی پر تیرہ تالیس اور بیسن پر پنتالیس روپے سبسیڈی دی گئی اس میں تیرہ ایٹمز ہیں جو آلو پیاس ٹماٹر بھنڈی کدو کیلہ سیپ خجور ڈالچنہ بیسن لیمو چائنہ لسن دوسری جانب رمضانان مبارک میں خجور پر سنتالیس لیمو پر اکاون روپے سبسیڈی دی گئی ہے رمضانان بزار آنے والے شہری بھی انتظامات سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضانان مبارک کے بعد بھی حکومت مہنگائی کو مزید کنٹرول کرے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ ماجد کلاسرا روحی ملتان لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جد جسٹس محمد سانگل کا ٹرانسپورٹرز کے حق میں فیصلہ فیصلہ مورو اینڈ گجر ٹریویولز کا اڈڈہ مسمات کرنے اور سرویس بند کرنے سے روک دیا گیا عدالت کا ڈی جی خان انتظامیاں کو ہائی کورٹ کے سابقہ فیصلوں پر عمل درامت کرنے کے ہدایت ٹرانسپورٹرز کو سبسیڈی کی تین کروڑ روپے کی رقم ریلیز کی جائے عدالت کا حکم عدالت آلیہ نے ڈی جی خان سے تونسا ٹی بی کے ستاننگ کورٹ چھوٹا اور سکھی سرور کے لیے پچاس فیصد کم کرائے پر سرویس جارے رکھنے کی ہدایت بھی کی ملاقات کلیکٹر کسٹمز ملتان عمران احمد چوہدری اڈیشنل کلیکٹر کسٹمز صفیق رحمان شریک ڈیپٹی کلیکٹر کسٹمز ملتان ریحان اکرم اور اسسسٹن کلیکٹر کسٹمز تنویر احمد بھی ملاقات میں شریک ہوئے ملاقات میں ملتان ریجن میں خیر قانونی دارامتی سوان پر کارپائی بارے تواتلے خیال ہوا پاکستان کسٹمز کو سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کی جا رہی ہے پولیس کی معاونت سے محکمانہ کام کے بہتر نتائج حاصل ہو رہے ہیں کلیکٹر کسٹمز ملتان کا ایسا کہنا ہے ایس ایس پی آپریشنز ملتان حسام بن اقبال کی زیرے سربراہی پولیس لائن میں میٹنگ ہوئی ایس پی کینڈ ڈویین حسن افصل ایس پی سیٹی ڈویین احمد نواز سریک ہوئے ڈی ایس پیز ایس ایس چوز اور دیگر افسران بھی میٹنگ میں شریک ہوئے کرائم کنٹرول کرنے کے لیے موسر پیٹرولنگ اور اہم مقامات کی ناکبندی کریں ایس ایس پی آپریشنز کا ایسا کہنا تھا مساجد امام بارگاہوں مارکیٹوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے کرمنل گینگز کے خلاف کریک ڈاؤن کریں ڈی سی کی زرستدارت میں زلائی ڈیزائن اینڈ پلاننگ کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آمر کریم خان کا ناجائز اور بغیر نقشہ کمرشل تعمیرات میں سمار کرنے کا حکم این اوسی کے بغیر قائم پلاسے پیٹرول پمپ اور ہوسنگ کالونیوں کو بھی سیل کرنے کی اداعیت بے ہنگم اور غیر کانونی امارت نے شہر کو انفرسٹرکچر تباہ کر دیا ہے ماسٹر پلان کے مطابق کمرشل علاقوں میں تجارتی سرگن میں کوئی منظوری دی جائے کہ پارکنگ اور بلائی بلائی لاز جکینی بنایا جائیں گے بغیر کسی امارت یا پمپ کو این اوسی نہیں دیا جائے گا ملتان میں ترکیاتی کام اب بھی جاری ہیں یوسی تئیس میں ٹاف ٹائل اور سیوریج کے منصوبوں کا افتتاح کر دیا گیا وزید جانتے ہیں جنید انور کی اس ریپورٹ میں تحریک انصاف کی حکومت جانے کے بعد بھی تحریک انصاف کے میمبران اسملی کی جانب سے تاہل منصوبوں کا سنگے بنیار رکھنے کا سلسلہ جاری ہے میمبر صوبائی اسملی ندیم قریشی کا کہنا تک یوسی تئیس میں ٹاف ٹائل اور سیوریج کے منصوبوں کا سنگے بنیار رکھ دیا خدمت کے جذبے سے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں آج اس کا بقاعدہ آغاز کیا گیا ہے آج لوگ سب یہاں آگئے ہیں انشاءاللہ ورحمان اللہ نے چاہا یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا دو ماہ میں یہ ایک کروڑ ربے سے زائد کا منصوبہ ہے اور اس کی افادیت اس پورے علاقے کو ندیم قریشی کا کہنا تھا کہ ایک کروڑ کی لاغت سے یوسی تئیس میں سیوریج اور ٹاف ٹائل کے منصوبے مکمل ہوں گی یوسی تئیس میں تیس سال سے سیوریج کے مسائل تھے جو حل ہونے کے قریب ہیں اہل یعنی علاقہ یہاں میرے ساتھ موجود ہیں سب لوگ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوامی مشکلات کو سمجھتے ہوئے سکیما پر کام کروایا سیوریج سسٹم نہ ہونے پر علاقہ مکین پریشان تھے سیوریج سسٹم سے لوگوں کے مشکلات کم ہو جائیں گی کیمرہ میں نیڈی نواز کے ساتھ جنید انور روحی ملتان کمیشنر ملتان ڈوین ڈاکٹر ارشاد احمد کا ملتان پبلک سکول کا دورہ پودھا لگا کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی کمیشنر ملتان کہتے ہیں موسم بہار کے دوران ملتان پبلک سکول میں پندرہ سو سزائیت پودھے لگائے گئے کمیشنر ملتان ڈوین ڈاکٹر ارشاد احمد کی جانب سے ملتان پبلک سکول کا دورہ کیا گیا اور مختلف امور کا جائز سلیا گیا اس موقع پر کمیشنر ملتان نے پودھا بھی لگایا اور ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا کہ موسم بہار کے دوران ملتان پبلک سکول میں پندرہ سو سزائیت پودھے لگائے گئے محکمہ جنگلات کے تعاون سے سکول میں بڑے پیمانے پر شجرکاری کی گئی موسم کی سکتی کو کم کرنے کے لیے سب کو شجرکاری میں حصہ ڈالنا ہوگا سکول میں موجودہ حفاظتی میکنزم سے پودھوں کی بہترین دیکھ بھال ہوگی کمیشنر ملتان ڈوئین ڈاکٹر ارشاد احمد نے مدنی پارک رمضان بازار کے باہر بے ہنگم ٹرافیک کا نوٹس لے لیا کمیشنر ملتان نے ہدایت کی کہ ہر صورت پارکنگ کے لیے مختص جگہ پر پارکنگ کرائی جائے کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے مدنی پارک اور ولایت آبات رمضان بازار کا دورہ کیا اور اشیاء کرنوش کے میار اور قیمتوں کا جائے سلیا کمیشنر ملتان ڈوئین ڈاکٹر ارشاد احمد نے مدنی پارک رمضان بازار کے بے ہنگم ٹرافیک کا نوٹس لے لیا کمیشنر ملتان ہدایت کی کہ ہر صورت میں پارکنگ کے لیے مختص جگہ پر پارکنگ کرائی جائے ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر کریم خان کہ نمزان بازاروں کا دورہ اشیاء کرنوش کے میار اور نرخوں کا جائے سلے لیا گیا کہتے ہیں نمزان بازار عام مارکیٹ میں مہنگائی روکنے کا اہم ذریعہ ہے ڈی سی ملتان آمیر کریم خان نے مدنی چوک اور متاظبات رمضان بازار کا دورہ کیا ڈی سی نے دورے کے دوران اشیاء کرنوش کے میار اور نرخوں کا جائے سلیا اے سی نے کہا سٹی خازہ اومیر محمود نے نمزان بازاروں میں انتظامات پر بریفنگ دی ڈی سی ملتان نے کہا کہ نمزان بازار عام مارکیٹ میں مہنگائی روکنے کا اہم ذریعہ ہے سلہ بھر میں گیارہ سستے رمضان بازار قائم کیے گئے ہیں عوامی ریلیف کے لیے تیرہ سے زائد اشیاء کرنوش پر واضح سبسدی کی فراہمی جاری ہے نمل یونیورسٹی ملتان کیمپس میں غریب اور مستحق افرات کے لیے رمضان ڈرائیف کا احتمام لیا کیا گیا باہر رمضان و مبارک میں غریب افرات میں راشن تقسیم کیا گیا ڈائریکٹر برگیڈیر نمل یونیورسٹی ملتان اسد رزا نے غریبوں کو رمضان کی خوشی میں شامل کیا دیکھتے ہیں سوہیب گورمان کی یہ ریپورٹ نمل یونیورسٹی ملتان کیمپس کی طرف سے غریب مستحق اور نادار افراد کو بھی رمضان کی برکتوں میں شامل کیا گیا رمضان و مبارک کے مقدس مہینے میں غریبوں میں راشن کے پیکٹ تقسیم کیے گئے نمل یونیورسٹی ملتان کیمپس کے ڈائریکٹر برگیڈیر اسد رزا نے راشن کے پیکٹ تقسیم کیے یہ ایک بہت بڑا انیشیٹیو لیا گیا ہے جی جو ہماری فیکلٹی کی طرف سے پٹیکلوری مسائمہ اور with the help of our اسسٹن ڈائریکٹر they have really contributed so much اور اس میں ہمارے فیکلٹی میمبرز students they all have contributed اور یہ ایک اچھی قوز ہے جو کہ اس مقدس مہینہ لوگوں کی نیری لوگوں کی مدد کرنا چاہیے اور برگیڈیر اسد رزا ڈریکٹر نمل ملتان کیمپس رمضان کے مقدس مہینے میں غریبوں کی امداد کی گئی تاکہ دوسرے لوگوں میں بھی مدد کا جذبہ پیدا ہو اسسٹن ڈریکٹر امبر ساجد نے بھی غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا صرف روزہ نماز نہیں مدد کرنا بھی عبادت میں شامل ہے فرض ہے ہمارا کہ ہم رمضان میں کیا کریں کہ ہم ان سب کو جو بھی ڈیزرونگ پیپل ہیں سپیشلی جو ہماری سراؤنڈنگ میں ہیں ہم ان کو اگنور نہ کریں ان کو ہم بقاعدہ ان کو فل ٹائم ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں اور ہم ان کی ہیلپ کر سکیں یونیورسٹی کا طلب آرہ بات پروفیسرز اور دوسرے یونیورسٹی سٹاف نے مل کر رمضان ڈرائیو پر راشن کا بندوبست کیا برگیڈر صدر رضا نے کہا جتنی استطاعت ہے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں مزید بھی جاری رکھیں گے کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ سویب گرمانی ملتان